تو آج ہم بات کریں گے چار قسم کے داغوں پہ حلدی کا داغ، آئل کا داغ، چائی کا داغ اور مین ان کا داغ یا پھر جو ہے پوائنٹر کا داغ ہوتا ہے پوائنٹر کا داغ جو ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ان کا داغ پھر ایک دو دھولائے میں چلا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ داغ کس سائٹ پہ سے لگاوا ہے یہ دیکھیں کہ پاکٹ کی اندر کی سائٹ سے داغ لگاوا ہے باہر کس سائٹ پہ ہلک ہے اور اندر کی سائٹ پہ کافی زیادہ وہ شارپ دیکھ رہا ہے آپ نے سب سے پہلے اندر کی سائٹ پہ کورن فلور لگانا ہے کورن فلور لگا کر آپ نے ہلکے سے اس کو ملنا ہے کچھ پانی کچھ چیز نہیں لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سوڈا ایڈ کر دینا ہے سوڈا ایڈ کر کے اس کو پھر آپ نے ملنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی پاکٹ کی سیدھی سائٹ کر لینے ہے اور اس سائٹ پہ بھی آپ نے کورن فلور لگانا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے ملنا ہے اس طرح سے ملیوں کی مدد سے آپ نے اس کو دبا کر اس کے اندر ان کے اندر جذب کرنے کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا جو داگ ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو داگ ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا ڈبا ڈبا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر نمک لگا لینا ہے سوڈا لگانے ہے کارن فلار لگانے ہے یہ میں نے اس کے اوپر کارن فلار لگایا ہے سب سے پہلے نمک پھر کارن فلار اور اس کے بعد یہ ایک پینچ سوڈا لگا دیا ہے لگا کے آپ نے اس کے اوپر لیمونو چھوڑنا ہے لیمونو چھوڑنے کے بعد آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کے اوپر لیمون رکھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے جنو اچھے سے یہ سکربنگ کرنی ہے لیمن سے آپ لیمن سے اس کے سکربنگ کریں گے تو یہ اس کا جو داغ ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا بلکل ختم تو نہیں ہوگا ہلکا ہو جائے گا آپ نے ہر ٹیپ جو ہے وہ دھیان سے دیکھنا ہے ہر سٹیپ دھیان سے فالو کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ داغ جو ہے بلکل بھی نہیں اتر رہا تھا ہلکا ہو گیا تھا لیکن بلکل بھی نہیں اتر رہا تھا یہ دیکھیں پاکٹ کے اندر کی سائیڈ پہ تھا تو اس سائیڈ سے داغ جو ہے کافی زیادہ شارپ نظر آ رہا تھا تو آپ نے کپڑے دھونے والے برش کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے رگڑنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آفٹر واش جو اس کو اسٹری کیا تو یہ دیکھیں اس کا داغ کافی ہلکا ہو گیا لیکن یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہم نے اس داغ کو بلکل ختم کرنا ہے اس کے لئے ہم نے نیکس جو ریمیڈی بنائی ہے اس کے لئے ایک چمچ میں نے سرکا لیا ایک ہی چمچ میں نے سرف لیا آپ کوئی بھی ڈیٹرجنٹ پاورڈر لے لیں ایک چمچ میں نے اس میں کھانے کا سوڈا ایڈ کیا ہے اور ہاف چمچ نمک ایڈ کیا دیا ایڈ کر کے آپ نے اس کو مکس کر کے برش کے ہیلپ سے آپ چاہیں تو بڑا برش لے لیں چاہیں تو چھوٹا داغ چھوٹا تھا لیکن اس لئے میں نے جو یہ چھوٹا برش توتھ برش لے لیا تھا آپ نے اس کے ہیلپ سے اس کو کے اوپر لگا کر اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا یہ دیکھیں رگڑنے سے اور دس پندرہ منٹ تک لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس کا داغ جو ہے وہ کافی ہلکا ہونا شروع ہو گیا اور برش کی مدد سے رگڑنے سے جو داغ ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو گیا ہے تو آئیے دیکھیں اس کے بعد آپ نے پاکٹ کے اندر کی سائیڈ پہ بھی دیکھ لینا ہے کیونکہ داغ اندر کے لیے وہ ہلکا سا رہ گیا تھا تو اندر کی سائیڈ پہ تو میں نے اندر سے بھی ایک دفعہ اس کو برش کیا تو برش کرنے سے اندر سے یہ داغ بلکل ختم ہو گیا تھا جی تو یہ داغ بلکل پوائنٹر کا ختم ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کو واش کر کے اس کی فائنل لک دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی پاکٹ پہ سے داغ بلکل انکہ ختم ہو گیا ہوں ہی کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ اچھی لگی ہوگی تو اس کے ساتھ چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ میری کچھ اس طرح سے ہلدی کے داغ کو لے کر وائے آپ نے سب سے پہلے ایک جمچسرکہ ڈال میں ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈال دینے سرف اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ ایک جمچسرکہ وشترکہ اور برش کی ہیلپ سے آپ نے اس کو اچھے سے ملنے جب یہ داغی طرح ریڈ ہو جائے تو جو ہے انا یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے کیا داغ کے اتر ضرجیب کا یہ جائے گا تو آپ نے اس کو اچھے سے ملنا ہے برش کے حالے کی مدد سے اور ہاتھوں کے مدد سے آپ نے اس پرش کریں کی کوشش کرنے ہیں جی یہ دیکھیں جی داغ جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈ سا بلو ہونا شروع گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ داغ اتر جائے گا تو یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ابھی میں نے اس کے لئے ایک اور ٹیپ ہے وہ بھی یوز کرنی ہے آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں کہ داغ میں نے دوبارہ باش کیا لیکن اب اس کا داغ ہلکا تو ہو گیا تھا لیکن اب بلکو ختم نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے یہ جو لیمن میکس گرین کلر کہنا آپ نے وہ یوز کرنا جو گرین کلر کا لیمن ہے وہ بہت بیسٹ ہے کیونکہ ہم برطنجد ہوتے ہیں تو اس سے تو سالن کے داغ ہوتے ہیں یا آئل کے داغ ہوتے ہیں کتی اچھے سے اتر جاتے ہیں تو وہی سیم کام جو لیمن میکس باہر ہے اس پر بھی کرے گا اس کے داغ بالکل ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی بالکل اسی طرح آپ نے سابن لگا کر اس کو اچھے سے مر لینا ہے اور اس کا داغ جب پہلی ہی اٹیمٹ میں اتر جائے گا آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی تو یہ دیکھیں اس کا داغ بالکل اتر گیا میں آپ کو اس کو آفٹر واشس کی لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس لی کرنے کے بعد کیس کی لوگ یہ بالکل ساف سترا اور نیٹ ہو گیا تھا اور امید کہتی ہوں کہ آپ کو میری یہ والی بھی ٹپ پسند آئی ہو گی اگر آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں یہ شلوان کے دونوں پہنچے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بالکل ساف سترا اور نیٹ ہو گیا تھا اور داغ بالکل اتر گیا تھا آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانے ہیں میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے جی تو آ جاتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف جو کہ آئل کا داغ تھا آئل کا داغ ریموو کرنے کے لئے آپ نے ایسا کرنے کے سب سے پہلے سرکہ لگانا ہے اور پر آپ نے پیسٹ لگا لینا کوئی بھی پیسٹ جو کہ آپ گھر میں یوز کرتے ہیں تو اپنے سے یہ جو داغ ہے آئل کا اس کو اچھے سے رگڑنے اور رگڑنے سے یہ داغ جو بلکل ختم ہو جائے گا اگر فوراں فوراں جب داغ لگی تو اسی وقت اگر ایک دفعہ اس کو واش کر لے تو یہ بہت اچھا ہوگی یہ دیکھیں آفٹر واش کی لوک میں آپ کو اس طرح کرنے کے بعد اس کی لوک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ساس اتھرا ہو گیا یہ کا داغ اتر گیا اگر آپ کا داغ نہیں اتر تھا پھر بھی آئل کا تو آپ نے لیمن میں ایک سابن ہی یوز کرنا ہے اس سے اس کا داغ بلکل ریموو ہو جائے گا اچھا اس کے بعد یہ آجاتے ہیں چائے کا داغ تو یہ جو چائے کا داغ ہے یہ دیکھیں یہ پانچوں پر لگا ہوا ہے اور آپ کو نظر بھی صاف آ رہا ہوگا تو اس کے لئے بھی میں نے وہ جو انکوالی ریمیڈی ہے وہ ہی یوز کی ہے میں نے اس میں سرکہ اور سرف اور سوڈا مکس کیا نمک مکس کر کے میں نے جو نا یہ اس پر کے اوپر اپلائی کیا ہے یہ دیکھیں یہ داغ جب وہ پہنے اوپر پانی ڈالیا تو وہ واضح ہو گیا ہے چائے کا داغ آپ نے اس داغ کو بھی اسی طرح جب وہ رگڑ لینا اچھے سے رگڑ کے واش کر لینا اور یہ فرسٹ واش میں ہی صاف ہو جائے گا وائٹ کپڑوں پر داغ داغ لگا ہے اس لئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ صاف نظر آئے گا اور یہ جو نا یہ ریمڈی ورک کرتی ہے ہنڈر پرسنٹ ورک کرتی ہے اور آپ نے یہ جو نا اس طرح یہ دیکھیں اس کا داغ بالکل صاف ستھ رہا ہو گیا افٹر واش میں آپ کو اس کی لوگ دکھاتی ہوں اس لئے کر کے کہ یہ کتنا صاف ستھ رہا ہو گیا اور آپ نے جو نا یہ گھائیں پہ نہیں چھوڑنا نہ ہی ویڈیو کو سکپ کرنا ہے آپ کو اس کے ساتھ یہ ایک اور ٹپ دے رہی ہوں یہ دیکھیں جی وائٹ کپڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو اکثر ہم گیلہ اس لئے کرتے ہیں تو ان پر اس طریقے داغ لگ جاتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی کپڑا پہلے بچھا لینا ہے اور تب آپ نے وائٹ کپڑا گرگیلہ ہو تو اس کو اس طریقے کرنا ہے اس سے جو نا ایک تو اس طریقے داغ نہیں لگیں گے اور دوسرا جو نا وہ آپ کا کپڑا بھی اس طریقے ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اسی طرح جس طرح میں نے اسری کیا آپ نے اسی طرح کو اسری کر لینا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چائے کا داغ بلکل ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بھی اچھی لگی ہوگی تو میری چینل کو لائک سبسکرائب کارمیٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور مجھے دعاوں میں یار رکھے گا آئیے دیکھیں یہ جو داغ ہے یہ دونوں حصوں سے بلکل صاف ستھرا اور موش ہو گیا ہے یہ اس کی فائنل میں نے آپ کو دکھائی ہے اللہ حافظ